اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب اس سورہ آراف میں اللہ تعالی نے بہت خوبصورت انداز میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کو آدم کی پیدائش پہ جو اعتراضات ہوئے اس واقعے کو اللہ نے نقل کیا یہ واقعہ کسی ہسٹری میں تاریخ میں نہیں مل سکتا آپ کو بہت سے لبرل لوگ کہتے ہیں بھئی ہسٹری میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے اوہ بھائی ہسٹری اس کے بعد وجود میں آئی ہے آدم کیسے پیدا ہوئے ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا اسکولر موجود نہیں تھا یہ تو وہ باتیں ہیں اچھا کمال کی بات یہ کہ آپ ہسٹری میں جتنا قدیم جائیں گے نا سارے آدم پہ متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتداء کس سے ہوئی ہے آدم علیہ السلام اس سے پتہ چلتا ہے یہ چیز بھی انسانوں میں تواتر کے ساتھ آئی ہے کہ ہم کس کی اولاد ہیں آدم کی اولاد ہیں یہ پھیل چکی تھی یہ بات تو اللہ نے بتایا کہ انسانوں کی ابتداء میں نے کیسے کیے سورہ عراف میں اللہ نے اس کا تذکرہ نقل کیا فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک خاص صورت دی اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اُسْجُدُوا لِ آدم آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسُ سب نے سجدہ کیا انکار کس نے کر دیا شیطان نے شیطان کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں جن تک سائنس ابھی تک پہنچی نہیں ہے اور اس کا بھی امکان ہے قیامت تک پہنچے ہی نہیں یہ بھی امکان ہے کیونکہ ہم جب کسی چیز پر ریسرچ کرتے ہیں ہم مادی زندگی کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو آلات ہیں وہ اس مادے کو سمجھنے کے لیے تو ہیں مادی زندگی کے علاوہ جو زندگیاں ہیں ان کے نہ ہمارے پاس آلات ہیں نہ وہ ہماری منٹل لیول سے نیچے کی چیزیں ہیں تب ہی قرآن کہتا ہے وَمَا أُوْتِي تُم مِلَى الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں اللہ نے جو نالج دی ہے جس پہ آج انسان بڑا فخر کر رہا ہے یہ نالج بہت تھوڑی ہے ہم تو کہتے ہیں آج بہت زیادہ نالج ہے لیکن اللہ اس نالج کو کیا کہہ رہے ہیں بہت تھوڑی یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اور سائنسدان بھی اس کا اطراف کر رہے ہیں جس جیسے جیسے چیزوں پہ متعلق ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پہلے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا پتہ تو اب چلا ہے ہمیں اور جس چیز کو آج کہہ رہے ہیں اب پتہ چلا ہے کل کہیں گے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا سمجھتے ہیں گے نہیں سمجھتے دیکھو ایک دور میں سائنسدانوں میں بڑے پھڑے ہوئے ہیں کہ جب مادے کو توڑا جائے نا تو آخر میں اینڈ میں کیا ہوگا اینڈ میں نکلے گا کیا آخری ذرہ ایک آئے گا نا کہ وہ مزید ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے اس میں بڑی بحثیں ہوتی تھی مسلم اور غیر مسلم سائنسدانوں میں بڑی بحثیں ہوتی تھی لیکن جب خورتبینی اجاز ہوئی اس کو توڑنا شروع کیا تو پتا چلا ہے یہاں تو دنیا ہی کچھ اور ہے وہ آخری ذرہ آتا ہی نہیں ہے وہ تو آ کے جا کے کیا ہے ایک الیکٹرون ہے جو پروٹرون کے گرد گھوم رہا ہے ایک نیوکلیس ہے وہ آخری ذرہ خود وہ ایک ایسا یونٹ نہیں ہے کہ جو مستقل اس کی کوئی حیثیت ہو وہ تین الگ الگ چیزوں کا مرکب ہے نہیں ہی بات میرا خیال وہ تین الگ الگ چیزوں کا بھئی ہم تو سمجھتے ہیں نا توڑیں گے تو ایک آخری ذرہ آ جائے گا جو بنیادی ایکائی ہے وہ بنیادی ایکائی اتنی الگ ہے کہ وہ کوئی سٹیبل چیز ہی نہیں ہے وہ ہلتی بھی چیز ہے ٹھیک ہے نا الیکٹرون گردش کر رہے ہیں اس الیکٹرون کو دھکا دو تو وہ دوسرے کچھ دوسرے دوسرے مدار میں جا کے اس الیکٹرون کو دھکا دے کے آگے وہ کہتا ہے نا پارسل کرو پارسل کا خاص انتظام ہے نا بھائی بس میں لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداش کر الیکٹرون کیا کرتا ہے وہ آگے اس کو دھکا دیا وہ آگے اس کو دھکا یہ ایک الگ ہی جہان ہے پھر اس کو توڑ رہے ہیں تو الگ چیزیں آ رہی ہیں تو یہ یہاں تک پہنچیں کہ بھائی یہ جتنا گہرائی میں گستے چلے جاؤ گے نا یہ پتا چلتا چلے جائے گا کہ ہمیں اب تک کچھ بھی پتا نہیں تھا پتا تو اب چلائے اور آئین اسٹائن نے آکے یہ کہہ دیا ہم کسی چیز کے بارے میں پتا چلائی نہیں سکتے اس نے نظریہ اضافت جو پیش کیا نا وہ کیا پیش کیا پتا چلائی نہیں سکتے کیوں یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے اس کو سمجھیں اس نے کہا ہم جب بھی کسی چیز کو سمجھنے جاتے ہیں نا اس کائنات میں تو وہ دوسرے کی سمجھ پر موقوف ہوتی ہے نہیں یہی بات ہے یعنی وسیم بھائی کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے جیسے مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں یہ وسیم سے ملنا کہاں ہے وہ جمیل کے پاس ہے جمیل کس کے پاس ہے ہمیں جمیل کا پتا نہیں اور آپ بتا کس کا رہے ہو جمیل کو تم ویسے بھی نہیں جانتے جمیل کس کے پاس ہے جمیل اس کے پاس ہے وہ کس کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے یہ کائنات آپس میں ایسی مربوط ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کو سمجھنا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے کسی چوتھی چیز کو سمجھنا پڑے گا تو یہ نظریہ اضافت ہے کہ ہم نے ایک چیز کو فرض کیا ہے دوسری کو فرض جیسے پروٹون الیکٹرون ہے نا پروٹون کسے کہتے ہیں جس پہ پوزیٹیف چارز ہو پوزیٹیف کسے کہتے ہیں جو نیگٹیف کو اپنی طرف کھیشتا ہے نیگٹیف کسے کہتے ہیں جو پوزیٹیف طرف کھیشتا ہے تو نیگٹیف کو سمجھنا پوزیٹیف پر پوزیٹیف کو سمجھنا میں جا رہا ہوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہو گیا آپ درس قرآن کے لیے بیٹھے ہو آپ باتیں کیا الیکٹرون پروٹون کی باتیں شروع کر دیئے کائنات کو سمجھنے کے لیے اپوزیٹ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے دیکھو اگر یہ روشنی نہ ہوتی اور اندھیرے ہوتے خدا کی قسم قیامت آ جاتی سائنسدان لائٹ اور روشنی کو انکار کر دیتے وہ کہتے ہیں روشنی کوئی چیز ہی نہیں ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اگر اس کائنات میں روشنی نہ ہوتی ہم اندھیروں میں ہی ہوتے اور اندھیروں میں ہی پیدا ہوتے پھر کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ ایک جگہ ایسی ہے کسی سیارے پہ جہاں لائٹ ہے جہاں سب یہ ہے تو ہم کہتے ہیں کیوں ہم اندھیرے کو دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں روشنی کو نہ دیکھا ہوتا تو ہمیں اندھیرہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اندھیرہ کسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو اصل تو یہی ہے ہم نے چونکہ روشنی کو دیکھا اندھیرے کے مقابلے میں تو روشنی ہمیں اندھیرے سے سمجھ میں آئی روشنی کی دیفینیشن اور اندھیرے کی دیفینیشن ہمیں کس سے سمجھ میں آئی ہے روشنی سے اگر دنیا مردی ہوتے عورت نہ ہوتی تو ہم مرد کو مرد تھوڑی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب عورت ہے مقابلے میں تو ہم مرد کو کیا کہتے ہیں اس کے مقابلے میں مرد سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ مرد کی دیفینیشن کیا ہے اسی طرح دنیا میں صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں مرد نہ ہوتے تو پھر عورت اور مرد کا فرق سمن میں آتا کوئی سائنسدان کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ قیامت میں عورتوں کو بتاتے کہ تم قیامت میں جاؤ گی جنت میں جب جاؤ گی تو وہاں مرد بھی ہوں گے تو سائنسدان کیا کہتے ہیں مرد کوئی مخلوق ہے ہی نہیں جو عورتوں میں سائنسدانیں ہوتی ہیں سائنسدانانیں وہ کیا کہتی ہیں کہ مرد کوئی مخلوق ہوتی نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ عورت کی جو اپوزٹ جنس ہے نا جینڈر ہے وہ ہوتی نہیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتی تو عورت بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ عورت کسے کہتے ہیں تو یہ ساری جو کائنات ہے نا جو آئین اسٹائن کا نظریہ اضافت ہے اس کو میں دیسی سٹائل میں بیان کر رہا ہوں کوئی ایسا نا اس آنزان لے کے ویڑے جائے کہ یہ کیا کیسے الفاظ سمارے مار اپنا سٹائل ہے بھائی تو ایک چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کائنات میں دوسری چیز کو سمجھنا بولو پڑے گا اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کو تو اس کا مطلب حقیقت میں کوئی بھی چیز سمجھنے نہیں آسکتی پورے طور پر ہم تو ایک چیز کو دوسری سے سمجھنے ہیں اور دوسری کو بہادر ہی ہم اسے کہتے ہیں جو بزدل نہ ہو بزدل کسے کہتے ہیں جو بہادر نہ ہو تو نہ بہادر سمجھ میں آیا نہ دیکھو نہ بہادر سمجھ میں آیا ہمیں نہ بزدل سمجھ بہادر ہم فرض کر رہے ہیں کہ جو یہ والا نہ ہو اچھا یہ والا کیا نہ ہو جو وہ والا نہ ہو یہ تو وہی آمنے سامنے والا ہوگیا کی نہیں ہوگیا تیرا گھر کدھر ہے اس کے گھر کے سامنے اس کا گھر کدھر ہے میرے گھر کے سامنے دونوں کا کدھر ہے آمنے سامنے تو نہ یہ سمجھ میں آئے گا نا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے ہم بھی مانتے ہیں بہت زیادہ ترقی کی ہے لیکن جتنا علم اس کائنات میں ہے جو اللہ کے پاس ہے جس پر یہ کائنات چل رہی ہے اور بہت ساری مخلوقات ہیں تو اس کے مقابلے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تمہارا علم کیا ہے تھوڑا نہیں ہے بہت تھوڑا ہے تو اس لئے سائنس کی بیس پہ جنات کا شیطان کا جنت جہنم کا انکار کرنا یہ انسان کے باولے ہونے کی دلیل ہے اگر یہ دلائل کسی اور دلائل سے یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو ماننا پڑے گا تو آسمانی کتاب کیا کہتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جب آدم کو پیدا کیا تو آدم کے علاوہ تو کوئی مخلوق تھی نہیں انسانوں میں پہلا انسان کون دنیا میں آیا آدم تو آدم پہ تو کوئی اتراز کر نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ تو کوئی اور مادی مخلوق جانور تھے نا تو جانوروں کو تو اللہ نے عقل ہی نہیں دی ہے کہ وہ اتراز کریں اتراز ایک الگ مخلوق کو ہوا جو مادی مخلوق نہیں ہے وہ کیا ہے وہ جنات ہیں جن کو اللہ نے آگ سے بنایا آگ انرجی ہے نا تو انرجی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اب اس کو اتراز ہوا تھا اور ان کا جو سردار تھا وہ کون تھا ابلیس جس کا نام کیا تھا ابلیس شیطان لقب ہے حرکتوں کی وجہ سے بعض دفعہ لقب ملتے ہیں نا دیکھو اللہمہ اقبال کا نام تو اقبال تھا نا لقب کیا تھا حکیم الامہ حکیم الامہ لقب ملا نا ان کو شاعر مشرق بھی لقب عامال کی وجہ سے ملا نا یہ لقب تو شیطان کا جو نام ہے نا وہ نام شیطان نہیں ہے نام تھا اس کے جو والدین نے پیرنٹس نے اس کا نام رکھا جب وہ پیدا ہوا تو وہ نام کیا رکھا ہو سکتا ہے وہ سب سے پہلا جن وہی ہو یہ بھی ممکن ہے نا کہ ہمارے جدہ امجد سب سے پہلے ہماری ابتدا آدم سے ہوئی تو جنات کا جو جدہ امجد وہ کیا ہو ابلیس ہو یہ بھی ممکن ہے کہ سب سے پہلا جو جن ہے وہ کون ہو ابلیس ہو اس سے اللہ نے نسل چلائی ہو تو آدم کو لقب ملا صفی اللہ اللہ کے منتخب کردہ سیلیکٹڈ ابلیس کی جو حرکتیں تھیں اس کی وجہ سے ابلیس کو لقب کیا ملائے شیطان یہ نکلائے شیطانت سے شیطانت سرکشی کو کہتے ہیں زد ہٹ دھرمی اللہ بازی نہیں ہوتی جاؤ میں نہیں مانتا آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا زدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں زدی میاں بعض دفعہ زدی ہے بیگم بعض دفعہ زدی ہے ساس بعض دفعہ زدی ہے ایک آدمی نے بتایا وہ پھر سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے تو وہ بڑے زوردست چھٹکلہ تھا لیکن وہ سمجھ جائیں گے ان کی ساس بھی سمجھ جائے گی کہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیونکہ یہ ساری خصوصیات انہی کی ساس میں پائی جاتی ہیں وہ میں برتائیں ہوں گا نہیں وہ ساس سمجھ جائیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو ایسے راز فاش کرنا اگرچہ میں نام نہیں لیتا لیکن بعض ایسے علامتیں ہوتی ہیں نا سمجھ جاتے ہیں کہ ساس بھی سمجھ جائیں گی میری بات ہو رہی ہے اور دماد بھی سمجھ جائے گا کیونکہ یہ وہ والی جو خصوصیات ابھی میں بتانے لگا تھا وہ انہی کی ساس میں پائی جاتی ہیں تو تو شیطان تھا شیطنت سرکشی آدم کو اللہ نے پیدا کیا سب کو حکم دیا سجدہ کرو ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ ہم شراب پیئیں گے انڈین فلمیں دیکھیں گے اور فہش فلمیں دیکھیں گے اللہ کو اتنا پیار تھا اس مخلوق سے ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کے پاس خواہشات بھی ہیں اور عقل بھی ہے جانوروں کے پاس عقل ہے عقل نہیں ہے خواہشات بہت ہیں جانور غلط کرے اسے سزا نہیں ملے گی کیونکہ غلط اور صحیح کو سوچنے کے لیے اللہ نے اسے عقل دی نہیں ہے انسان اچھا فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کے پاس عقل بہت ہے مگر خواہشات نہیں ہے فرشتے کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ نہ کرو فرشتہ کہتا نہیں کرتا کیونکہ اس کا غلط کرنے کا دل چاہتا بھی نہیں ہے جو صحیح ہے وہ کر لو کیونکہ صحیح کرنے کا دل چاہتا ہے بلکہ دل چاہے نہ چاہے اس کی خواہشات ہی نہیں ہے انسان ایک ایسی مخلوق کہ اس کو اللہ نے دونوں چیزیں دے دی ہیں خواہشات بھی دے دی اور عقل بھی اب اب یہ جو ہے نا ایک میدان دے دی آپ دیکھتے ہیں کھیلو جا کے اب اس عقل اور خواہشات سے کیا کرو کھیلو دل کہیں اور لے کے جائے گا اور کھوبری بولو نا کہیں اور لے کے جائے گا دل کہے گا سٹھا لگا لو وہ بھی تو پی رہا ہے وہ دیکھو ٹینشن میں نہیں ہے چرس پی کے بیٹھا ہوا ہے شراب پی کے کیسا مس گھوم رہا ہے اور مجھے اتنا غم لیکن عقل کیا کہے گی عقل کہے گی جس خدا کو مانتے ہو اس نے شراب کو حرام کیا اچھا بعض چیزوں میں عقل خود گائیڈ کرتی ہے بعض چیزوں میں عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ غلط لے جاتی ہے اس میں پھر مذہب کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اس کو میں نہیں لے کے چلتا مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ